روجہ افطار کرنے والے لوگوں سے کیوں تنگ آگئی سعودی سرکار اٹھایا یہ بڑا قدم دوستو بتائیں گے پوری خبر ویستار سے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو بتا دیں رمجان کا پویتر مہینہ شروع ہو چکا ہے اس مہینے کے دوران دنیا بھر میں مسلمان ترہ ترہ کے پکوان افطار اور سہری کے وقت بناتے ہیں ہر دیش کی طرح سعودی عرب میں بھی افطار کی بڑی بڑی پارٹیوں کا ایجن ہوتا ہے رمجان کے دوران سعودی عرب میں کھانے کی بربادی بھی بہت بڑھ جاتی ہے اگر ڈیٹا کی مانے تو پورے ہی سال سعودی عرب کے لوگ کھانا برباد کرتے ہیں لیکن رمجان میں یہ اور بڑھ جاتا ہے جس کو لے کر اب سعودی سرکار نے چنتہ جاہر کی ہے سعودی عرب میں ادھکاریوں نے پویتر مہینے کے دوران برباد ہونے والے ماس کو کم کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی ہے وہ روزہ کھولتے سمیں زیادہ کھانا نہ لے سعودی عرب میں ویسٹ ہونے والا کھانا خاص کر ماس پر یورڑ کے لیے بڑا خطرہ بن رہا ہے کینگڈم کے جل اور کرسی منترالیہ نے کہا کہ رمجان کے دوران بڑی ماترہ میں ماس لینڈفیل اور ڈمپ میں چلا جاتا ہے اور یہ کچھرا خیتی کے لیے چنوتیاں پیدا کرتا ہے ایک ریچرچ میں کھلاسہ ہوا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والا ایک ویکتی قریب 184 کلو کھانا سالانہ برباد کرتا ہے یہ آقلا دیز بھر میں لگ بھگ 4 ملین ٹن ہیں سعودی کے لوگ سالانہ 10.7 بلین سے زیادہ کی قیمت کا کھانا برباد کر دیتے ہیں یہ ڈیٹا سبھی خات پدارتوں کے 18.9 فیصد نقصان کو دکھاتا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کی وجہ لوگوں میں کھانے کی بربادی کے پرتی ہڑتی جاگ رکھتا ہے منترالیہ کے آقڑے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہر سال 4,44,000 ٹن پولٹری ماس 22,000 ٹن بھیڑ کا ماس 13,000 ٹن اونٹ کا ماس اور 79,000 ٹن مچھلی 41,000 ٹن انیہ پرکار کا ماس برباد ہو جاتا ہے سعودی عدیقاریوں نے نوٹیز جاری کر لوگوں سے ماس کی بربادی کو کم کرنے اور کھانے کی بربادی سے ہونے والے نقصان سے جاگ رکھونے کی اپیل کی ہے دیش کے ڈیولیپمنٹ کے لیے لوگوں کو سرکار کی مدد کرنے کا آگرہ کیا ہے ساتھ ہی لوگوں کو کھانا اپنی جرورت کے حساب سے خریدنے کے لیے کہا گیا ہے اور دعوتوں میں لوگوں کی سنکھیا کو دھیان میں رکھنے اور ایک ہی وقت میں جیادہ بھوجنہ پروسنے کی سلا دی ہے اس نوٹیز سے بچے ہوئے بھوجن کو دان کرنے کی سفارش کی گئی حال ہی میں سعودی سرکار نے مسجدوں میں افطار کو لے کر کچھ گائیڈ لائنز بھی جاری کی تھی جن کے تحت نماز پڑھنے والی جگہوں پر افطار نہ کرنے کی بات کہی گئی تھی ایسا اس لیے کہا گیا تھا تاکہ مسجدوں کے اندر کھانے پینے کی وجہ سے کسی طرح کی گندگی نہ ہو